اسلام علیکم ناظرین مدمل فکیر اپنے یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرکس میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں ہمارے سٹوڈنٹ اور ساتھا کرام کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کا جو ٹوپک لیککر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے آن لائن ریجسٹریشن آن لائن جو ہے آپ کا داخلہ فارم اس کا نوٹیفکیشن پنجاب گورنمنٹس کی طرف سے آ چکا ہے کلاس ناہم داہم فرسٹ یر اور سیکرڈ یر ان کا ایڈمیشن کیسے ہو اپنے کیا پروسس اکتیار کرنا ہوگا اس کے بارے میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اور مکمل سمجھاؤں گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اگر ہمارے چینل پر آپ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے باری ویڈیوز آپ تک بہتی رہے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر جیسا کہ سکرین پر آپ کو نوٹیفکیشن نظر آرہا ہے یہ نوٹیفکیشن ڈسٹی بہاولپور کا ہے اسی طرح تمام اجلاع میں نوٹیفکیشن جاری کر دیئے گئے ہیں اس نوٹیفکیشن کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے بتایا گیا ہے کہ چار طرح کی فیس بتائی گئی ہے ایک فیس ہے جو پروسیسنگ فیس کہلاتی ہے وہ ہے چار سو روپے اس کے بعد ہے ریجسٹیشن فیس جو ہے آٹھ سو روپے اور سپورٹس فیس جو ہے سو روپے اور اس کے علاوہ لیڈ فیس پانچ سو روپے تو اس میں انہوں نے کلیر کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے کہ آپ نے جسٹ پروسیسنگ فیس دینی ہے آپ نے چار سو روپے دینا ہے ریجسٹیشن فیس جو ہے وہ کرونا ویرس کی وجہ سے ماف کر دی گئی ہے اور سپورٹس فیس بھی ماف کر دی گئی ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ لیڈ فیس کے ساتھ جمع کراتا ہے لیڈ ہو جاتا ہے تو وہ پانچ سو روپے اضافی جمع کرائے گا فیس ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پوائنٹ ہے بغیر لیڈ فیس کے آخری طریق بغیر لیڈ فیس کے آخری طریق ہے یکم جولائی سان دوزار بیس تاں اکتیس اگرس سان دوزار بیس اکتیس اگرس تک آپ جو ہے داخلہ فارم بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد نمبر ٹو ہے ابھی آپ پوائنٹ دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو مکمل پروسس بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ایڈمیشن بیجنا ہے کیسے داخلہ بیجنا ہے کس طرح آن لائن اپلائی کرنا ہے سیکنڈ میں انہوں نے وہی بتایا گیا ہے کہ پانچ سو روپے لیڈ فیس ہے ٹھیک ہے اور لیڈ فیس جو ہے وہ بھی آپ پندرہ ستمبر تھا یکم سپٹمبر سے پندرہ سپٹمبر دوزار بیس تاں آپ بیج سکتے ہیں اس ڈیڈ تک آپ کے کاغذات جو ہیں وہ دیئے گئے پتے پر پہنچ جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد بتایا گیا ہے میڈل سٹینڈر امتحان کا ریزلٹ لیڈ شائع ہونے کی صورت میں داخلہ یعنی کہ وہی بتایا گیا ہے کہ آٹھمی کا جو ریزلٹ ہے وہ شائع ہوگا تو اس کے دس دن بعد آپ نے دس دن کے اندر اندر تمام جو آپ کے کاغذات ہیں وہ آپ نے جمع کروانے ہیں مورخہ پندرہ نو سان دوزار بیس کے بعد جماعت ناہم میں داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی یعنی کہ پندرہ سپٹمبر کے بعد داخلے کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا اوریجنل بے فارم جو ہے وہ لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی جو فیس ہے چار سو روپے پروسیسنگ فیس جس چار سو روپے آپ نے لینے ہے اور آپ نے اپنے سکول میں جانا ہے وہاں جو کلرک حضرات ہیں جو آئیٹی ٹیچر ہے وہ آپ کا آن لائن ڈیٹا فیڈ کرے گا آن لائن ڈیٹا فیڈ کرنے کے بعد آپ کو چلان دیا جائے گا وہ چلان آپ بینک میں جمع کرائیں گے اور جمع کرانے کے بعد واپس ہیڈ ماسٹر کے پاس آکا سٹیمپ لگوا کر ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ویریفائی کرے گا ویریفائی کرنے کے بعد وہ کاغذات جو ہیں اور اصل چلان جو ہے وہ دیئے گئے پتے پر بورڈ کی طرف بیج دیا جائے گا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور سکینڈری ایڈوکیشن کو بہاولپور جہاں ہر ڈسٹرک میں بیج دیا جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کا جو ہے وہ داخلہ کمپلیٹ ہو جائے گا نائنٹھ کلاس میں اس کے علاوہ ٹینٹھ کلاس اور فرسٹی اور سینکنڈ ڈیئر کا بھی اسی طرح شیڈول جاری کیا جائے گا ابھی تک ٹینٹھ فرسٹی اور سینکنڈ ڈیئر کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا تو جیسے شیڈول جاری کیا جائے گا آپ کو اس کے مطلق بتا دیا جائے گا آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی تھانکس فور واشنگ